اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی حکومت قائم ہو گئی کیبنٹ کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا معاملات چل رہے ہیں بزارتوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے بڑی بڑی وزارتیں ہر پارٹی چاہتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو دینے والے ہیں وہ بھی پریشان اور لینے والے بھی پریشان دونے گھر پریشان دوسری بڑی خبر جو ظاہر ہے وہ ظاہری تھی پتا تھا یہ ہونا ہے کہ میاں شہواز شریف صاحب کے پیچھے چونکہ بی بی مریم نواز کا پل پریشر ہے پہلے تو کافی سالوں سے بننے نہیں دینا چاہ رہی تھی ان کو کہ ہمارے گھر میں رہے سارا کچھ لیکن ان کی شومیہ قسمت کہ ان کے والے صاحب سپریم کورٹ سے تاہیات ناہل ہو گئے اور کسی نہ کسی طرح عدالتوں کو دھوکھا دے کے چکر دے کے یہاں سے بھاگ گیا علاج کے نام پہ شہواز شریف صاحب گارانٹر تھے شہواز شریف صاحب زمانتی تھے کہ میں ذمہ دار ہوں لیکن قربان جائیں پاکستان کی عدالتوں کے کہ ان کو گارانٹر کو کسی نے پوچھا نہیں کہ وہ کتنے دن کے لیے گئے تھے اور کیا کر رہے ہیں وہاں وہاں وہ سیاست فرما رہے ہیں وہاں وہ محب اللہ جیسے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتیں کر کے پاکستان کے لیے منصوبہ بندی ہیں جن کا شور پڑا ہوئے ہیں لیٹر لکھوا رہے ہیں دھمکیاں دلوا رہے ہیں یہاں سے یہاں عدالتیں اب ان کا کیس یہ کہہ کہ نہیں سنتی کہ وہ مفرور ہیں جب تک وہ خود نہ آئیں اس وقت تک ہم سماعت ہی نہیں کر سکتے اب خبر آئی ہے کہ ان کو ڈیپلومیٹک پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے اساقڈار صاحب کو بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں بڑی شان و شوقت کے ساتھ وہ تشریف لائیں گے جلوس ہوگا حکومتی وسائل ہوں گے اور سرکاری میڈیا اور پپٹ میڈیا لفافہ میڈیا بھی سارا خوب اٹھائے گا کہ یہ عوام کا لیڈر آ گیا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے تو یہ ملک سے بھاگ جاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں واپس آ جاتا ہے پھر آیا آیا شیر آیا ایسا شیر تو شاید دنیا نے کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو جب بھی مشکل آئے تو پنجرہ تڑا کے ہی بھاگ جائے پنجرے سے ہی بھاگ جائے ایسا شیر بہرحال مجھے اس سے تنہیے تو میں نے ایسے تفہنن طبعہ کے لیے چند ایک باتیں عرض کر دیں میرا آج صرف گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مفرور اور ایک اشتیاری مجرم ستاہیات نا اہل سزا یافتہ جو ہماری فوج کو بھی گالیاں دیتا رہا جو ہمارے سپریم کورٹ کو بھی گالیاں دیتا رہا وہ اس کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا ہے کیا ہمارا کوئی کوٹ سپریم کوٹ ہائی کوٹ یہاں کوئی عدالت سو موٹو لے گی کوئی پوچھے گی وزیراعظم سے کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے کوئی عدالت رات کو کھلے گی یہاں دن کو بھی کسی کو سوال پوچھنے کی جرت نہیں ہوگی کہ ایک اشتیاری کو ایک مفرور کو ایک تاہیات نا اہل کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ کیسے جاری ہوا ہے یہ سوال ہے آج کا اور ساری قوم یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ یہاں تارک فاطمی جیسے لوگ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پروید رشید صاحب جیسے لوگ بہت متعرک ہیں اور انڈیا سے اور امریکہ سے پیغام آنا شروع ہو گیا ہے پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان کے پاکستان اپنے دہشتگردوں کو پکڑے وہ بیان جو کچھ دیر سے رکے ہوئے تھے جب سے یہ حکومت آئی تھی اب دوبارہ شروع ہو گئے سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ جو ڈان لیکس والے تھے جو ازاد کشمیر کے الیکشن میں کھڑے ہو کہ ان میں سے ایک بدبخت کہتا تھا جرنیل آتے ہیں ملک تباہ کرتے ہیں نواز شریف آتا ہے ملک بچاتا ہے جو جرنیلوں کو گالیاں دیتے تھے گجرانوالا کے جلسے میں پھر لاہور کے جلسے میں پھر مختلف شہروں میں اور جاتی عمرہ سے آئے دن کونوں کو بیان داگتے تھے کوئی ادارہ حرکت میں آئے گا کیا کوئی سپریم کورٹ حرکت میں آئے گا پوچھے گا وزیر اعظم سے کہ یہ توہین عدالت ہے اس مفرور کی اس اشتہاری کی جس کی جائدہ دیں یہاں نیلام پہ لگی ہوئی ہیں جو عدالتوں کو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی تصویر اسمبلی میں کون لے کے گیا اور کیسے پہنچی کوئی ذمہ داری لے گا یا کوئی کسی کو پوچھے گا یا یہاں بنانا ریپبلک ہے جس کا جی چاہتا کرے جو کل تک پاکستان کے غداروں سے مدیق کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کر رہے تھے جو پاکستان کی فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے آج وہ ایوان وزیر اعظم میں اور سرکاری اداروں پہ قابض ہو رہے ہیں اپنی مرضی کے بندے لا رہے ہیں اور مرضی کے بندے بھی سبحان اللہ قربان جائیں اب وہ افراد جو چودہ منعجل قرآن کے کارکنوں کے قاتل ہیں وہ پرنسپل سیکٹری اور کوئی وزیر داخلہ کوئی عدالت حرکت میں آئے گی یہ آج پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کا سوال ہے اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی عدالت از خود نوٹس لے گی کوئی عدالت نہیں پنجاب کی پنجاب آئی کو پوچھے گا گارنٹر کو جو یہاں سے آپ نے جس کو علاج کے لیے بجوایا تھا دو اڑائی سال ہو گیا اسے بار اور وہ ملک میں آنے کے لیے عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے عدالتوں کو جواب دینے کے لیے اپنی صحت بتانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور گارنٹر صاحب کہاں ہیں گارنٹر صاحب وزیراعظم بن گئے گارنٹر صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سرد خاتے میں چلے جائیں گے سارے ان مقدمات کو اب کوئی نہیں دیکھے گا اور میں اگر آپ کہیں تو پیشگی مبارک بات دے دیتا ہوں ان کو کہ شریف خاندان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ سب ختم ہونے جا رہے ہیں اب میاں صاحب بڑے میاں صاحب بھی بری ہو جائیں گے بی بی مریم نواز بھی بری ہو جائیں گی شہباز شریف تو ہوئی گا ایک بری ہو گا اور ان کے سابزادے بھی بری ہو جائیں گے تو عوام سوال کرتی رہیں گی کہ کیا یہ عدالتیں صرف غریبوں پہ چھوٹے لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے ان کو سزائیں دینے کے لیے ہیں یا یہ انصاف کرنے کے لیے ہیں آج کا میرا بھی یہ سوال ہے بائیس کروڑ عوام کا بھی یہ سوال ہے کاش کوئی دارہ ہمیں اس کا جواب ضرور دے دے